معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زیب و زینت کو کوئی شک نہیں کہ عورت کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور عورت کا زیب و زینت کو اختیار کرنا کوئی شریع لحاظ سے معیوب عمل بھی نہیں ہے سنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا اشار مبارک ہے کہ او من یونشہو فی الحلیہ کہ وہ عورت کے جو زیب و زینت میں پرورشت پاتی ہے تو عورت کا کسی زیب و زینت کو اختیار کرنا کوئی شریع لحاظ سے معیوب عمل نہیں ہے آئے دن سر کے بہت ساری ڈیزائن نکلتے رہتے ہیں اور عورتوں نے پسند کرتی ہیں مگر آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے سر کے سٹائل اور ڈیزائن شیئر کروں گی کہ جن کے منانے سے شریعت متحرہ نے ایک مسلم عورت کو مومن عورت کا منع کر دیا ہے سنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آخری دور میں جب قیامت نزدیک ہوگی قربے قیامت میں کچھ عورتیں ایسی ہوں گی کہ جب ظاہر تو لباس پہنے ہوں گی مگر وہ ننگی ہوں گی یعنی کہ ان کا لباس کا مقصود تھا جسم کو ڈھانکنا اور سطر کو پوشیدہ رکھنا مگر وہ ایسے لباس پہننے والی ہوں گی کہ جو خود کو تو یہ محسوس کریں گی میں نے لباس پہنا ہے مگر ان کا لباس انہیں مزید واضح کر رہا ہوگا ننگا کر رہا ہوگا اور اس کے ساتھ آگے فرمایا کہ ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی مانت ہوں گے یعنی آپ نے اونٹ کے کوہان کو تو دیکھو ہوگا کہ وہ باہر کی طرف نکلی ہوئی ہوتی ہے تو ایسے ہی وہ عورتیں اس طرح کے سر بنائے کریں گی جہنمی عورتیں کہ جن کے سر مزید واضح نظر آ رہے ہوں گے ان کے پیچھے سے جنانچہ اگر ان سر کی ڈیزائنز کو دیکھا جائے تو اس طرح کے کچھ سر کا ڈیزائن ہوگا کہ بننے میں اور دیکھنے میں وہ اس طرح دکھائی دے گا کہ اگر کوئی عورت سر کے ڈیزائن اس طرح بناتی ہے کہ اونچی سی پونیٹیل بناتی ہے یا پھر بند بناتی ہے یا پھر جوڑا بناتی ہے کہ جس سے اس کا سر مزید واضح ہو جاتا ہے باہر کو نکراتا ہے تو یہ عورتیں کوئی شک نہیں کہ اس میں شامل ہو جائیں گی اور ایسی عورتوں کے لیے نبی علیہ السلام نے اتنی بڑی وعید فرمائی کہ وہ عورتیں ہوں گی کہ جو جنت کی خوشبو کو تک نہیں سون سکیں اور ایسی اور ایسی عورتوں کے لیے نبی علیہ السلام نے اتنی بڑی وعید فرمائی کہ یہ وہ بدنصیب عورتیں ہوں گی کہ جو جنت تو خجا جنت کی خوشبو تک کو نہیں محسوس کر سکیں گی نہیں سون سکیں گی اور ساتھ فرمایا کہ حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنی اتنی دور سے آتی ہے یعنی کئی میل سے آتی ہوگی چنانچہ اگر آپ کسی اتر کی دکان سے گزرتے ہیں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ دور سے اس پر فیوم والے کی دکان کی خوشبوانہ شروع ہو جاتی ہے اور جنت جو رب کریم نے اپنے مومد بندوں کے لیے خاص طور سے بنائی ہے اور انعام کے لیے بنائی ہے اور اس خالق نے بنائی ہے جو زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے تو آپ سوچئے کہ وہ عظیم رب اپنے بندوں کے لیے کتنی عظیم جنت بنائی ہوگی تو چنانچہ اس جنت کی خوشبو کتنے زور سے آتی ہوگی مگر یہ بدنصیب عورتیں اس جنت کی خوشبو تک نہیں پاسکیں گی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظ فرمائیں اس طرح کے سر کے ڈیزائن بنانے سے انتہائی گریز کیجئے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالی کے فرما بردار بنیوں بن جائیں اور اللہ تعالی کی جنت میں داخل ہو سکیں تو ان سر کے ڈیزائن سے آپ کو گریز کرنا ہوگا نیز اس معلومات کو اپنے تمام مسلمان بہنبائیوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ انہیں بھی معلوم ہو سکے کہ یہ ڈیزائن جہنمی عورتوں کی نشانی کے ڈیزائن ہے آج کے لئے بہت زیادہ ٹرین میں آ چکے ہیں یہاں تک کہ ہجاب اور سکاف کی ڈیزائن بھی سکتاب بنایا جاتے ہیں اور ہمارے پیارے نبی کی بہت ساری پیشنگوئیوں کی طرح یہ پیشنگوئی بھی بلکل سچ ثابت ہو چکی ہے کہ بہت سی عورتیں اب سے بہت زیادہ پسند کرنے لگی ہیں اس کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں ویڈیو کا پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھول لیے گا اور چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ